اسرائیل نے ویسٹ بینک پر مسلح ڈرون سے حملہ کیا ہے برائی راس فائرنگ کر رہا ہے برائی راس ڈرون برسا رہا ہے برائی راس مزائل فائر کر رہا ہے اس کے علاوہ اسرائیلی فوج کو فلسطینیوں کی ٹارگٹ کلنگ کی اجازت بھی مل گئی ہے اسرائیل کے چیف آف آرمی سٹاف ایو کوہاوی نے اسرائیلی فوج کو فلسطینی مجاہدین کو نشانہ بنانے کے لیے فضائی حملے کرنے کی اجازت دے دی ہے اسرائیلی مجرمانہ کاروائی مغربی کنارے کے علاقے میں کرنا چاہتا ہے رپورٹس کے مطابق جنرل کوہاوی نے جنین کیمپ پر اسرائیلی فوج کے ہاریہ حملوں کے بعد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس میں بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں کو مخصوص حالات میں فضاء سے مغربی کنارے کے علاقے میں ٹارگٹ کلنگ کی اجازت ہے خونخوار اسرائیلی آرمی چیف کا مزید کہنا تھا کہ بقول ان کے جب تقریب کاروں تک پہنچنے کا کوئی دوسرا رستہ نہ ہو تو ان کی ٹارگٹ کلنگ کے لیے فضائی حملے کیے جائے ایسی سیچویشن کے اندر حالات مزید خراب ہو گئے ہیں تمام تر چیزیں آسان الفاظ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے اسرائیلی فوج کے سربراہ کی جانب سے منظور شدہ آپریشن ڈرون کے ذریعے کیے جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں فلسطینی گروہوں کی جانب سے اسرائیل کی جاریت کے خلاف جوابی کاروائیوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے ادھر امریکہ امریکی محکمہ خارجہ نے ویسٹ بینک کی صورتحال پر تفشیش کا اظہار کرتے ہوئے فلسطینیوں اور اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ سبر و تحمل سے کام لیں اور امن کی بحالی کی کوشش کریں کیونکہ اس سے دونوں فریقوں کو فائدہ ہوگا امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ دونوں فریقوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں تاہم سب سے اہم آپشن فلسطینیوں اور اسرائیل کے لیے امن کی بحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہے امریکی محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ اس سال مغربی کنارے میں سو سے زائد اور غزہ کی پٹی میں تیس سے زائد فلسطینی جام حق ہوئے جبکہ اس تمام تر کہانی میں بیس سے زائد اسرائیلی ہلاک ہوئے ادھر اسرائیل نے ویسٹ بینک پر مسلح ڈرون کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے سہونی حکومت مغربی کنارے میں مسلح فوج اور مسلح ڈرونز کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے رپورٹس کے مطابق پہلی مرتبہ مغربی کنارے میں راکٹوں سے لیس ڈرون تیاروں کی پروازوں کی خبر دی گئی ہے اسرائیلی نیوز ایجنسی کا مزید کہنا ہے کہ ان جارہانہ ڈرونز کا استعمال صرف ان حالات میں ہوتا ہے جہاں یہ ضروری ہو یہ مسئلہ سہونی فوج کی حکمت عملی میں تبدیلی افواج کو اس قسم کے ڈرونز کے استعمال کی تربیت دیے جانے کا مترادف سمجھا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کے ذرائع کے مطابق سہونی فوج مضاخبتی شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ کے دوران جانی نقصان کو رکھنے کے لیے ان ڈرونز کا استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے جب تک غزہ میں تنازیات اور کشیدکی کے حوالے سے جو کچھ دیکھا ہے اسے اب مغربی کنالے میں شمال میں منتقل کر دیا گیا ہے اور اسرائیلی فوجیوں کو اتنے ہی بڑے میدان جنگ کا سامنا ہے اس سلطنے میں سہونی حکومت کی ایک سابق انٹالیجنس اہلکار کا خیال ہے کہ فلسطینیوں کا فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس سے ہمارا اعتبار اٹھ گیا ہے اور فلسطینی وضحفتی گروہ کی پوزیشن اب مضبوط ہوتی جا رہی ہے جس کو ٹیکل کرنے کے لیے اسرائیل نکام ہو چکا ہے اسی وجہ سے تو وہ ڈرونز کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ادھر اسلامی جہاد نے اعلان کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے اس طرح کی حماقت کرنے کی کوشش کی تو اس کو برے اور گریو کانسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا